بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسی بھی کردار کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو سٹوری کے اندر سٹوری آپ کو ملتی چلی جائے گی لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں نے تاریخ کے وہ اوراک نہیں پڑھٹے یا ان تاریخ کے ان اوراک کو نہیں کھنگالا جن میں اصل میں ہماری میراس چھپی تھی وقت بدلتا گیا کردار بھی بدلتے گئے لوگ کتابوں میں رہ گئے اور ہم لوگ سینما سکرین پر آ گئے ان میں بہت سے کردار ہم نے ٹیلی ویجن اور سینما سکرین پر بھی دیکھے لیکن کئی کردار ایسے تھے جنہیں حالات کی ہواوں نے اور تند و تیز دھوپ نے مٹا کر رکھ دیا لیکن آج بھی ہم اسی کررہ عرض پر اور اسی خطے میں زندہ ہیں اور وہی پر رہیش پذیر ہیں اور بہت سے کردار ہماری آنکھوں سے اوجل اور پوشیدہ ہیں جن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور آج میں ایک ایسے کردار کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو سنے بغیر اور دیکھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ٹیلی ویئن پر اپنے نام کے اشتہارات چلواتے ہیں سکینز بنواتے ہیں پمفلٹس بنواتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ چودری ہیں یا پولیٹیشن ہیں سیاستدان اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ پھر بھی شورت نہیں لے پاتے یا سوسائٹی میں وہ مقام ان کو ملتے ہی نہیں جس کے وہ خواہا ہوتے ہیں لیکن کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے لیکن لوگ ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں آج جس کردار کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں سننے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ آپ نے اس شخص کا گاؤں وزٹ ضرور کرنا ہے خواتین وزرات کچھ دن پہلے کی بات ہے میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک نہر کے کنارے سفر کر رہا تھا ہم نے جیسے ہی نہر کا سفر شروع کیا تو ایک نوجوان کو گھاس پر بیٹھے نہر کے کنارے میں نے دیکھا جس کی عمر سترہ یا اٹھارہ سال ہوگی میں ہوں شاہد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں نو جورسلف خواتین وزرات آپ میں ایک ایسی خوبی ضرور ہے جس کی اس دنیا کو اشد ضرورت ہے اس خوبی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دی گئے میں اپنے موضوع پر واپس آتا سترہ یا اٹھارہ سال ہوگی وہ گھاس پر بیٹھا تھا جیسے ہم اس کے پاس سے گزرے تو میں نے ایک تائرانہ نظر سے اس کو دیکھا لیکن اس کے نقوش میرے دل میں اور میرے ذہن میں رکم ہو گئے کیونکہ میں اس کو دیکھ چکا تھا ہم صبح تقریباً گیارہ بجے وہاں سے گزرے سارا دن گزارنے کے بعد ہم چار پانچ بجے وہاں سے واپس لوٹے جب واپس لوٹے تو وہ نوجوان وہیں پر بیٹھا تھا تھوڑا سا آگے جا کر میں نے گاڑی روکی میرے ذہن میں خیال آیا خدا نہ خواستہ یہ نوجوان کہیں خودکشی کا ذہن تو نہیں رکھتا یا اس کی ارادے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تو میں نے گاڑی روکر اسے جا کر پوچھا کہ آپ صبح بھی یہاں پر بیٹھے تھے ہم یہاں سے گزرے ہم واپس آئے ہیں تو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں میرا پوچھنا نہیں بنتا لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں خیریت تو ہے اب یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں بہت سادہ سی بات ہے تو اس نوجوان نے جو جواب دیا خواتین حضرات اس جواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اس نوجوان نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص کی ڈڈ باڈی گزرنے والی ہے میں نے اس شخص کو کہانیوں میں سنے اس شخص کے میں نے قصے سنے ہیں لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں اور میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں صبحوں سے اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوں میں نے اس نوجوان سے پوچھا وہ کون آدمی ہے جس کے انتظار میں آپ صبحوں سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا ہمارے پڑوس کے گاؤں کا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے نور سارنگدہ نور ولد سارنگ جس کی لاش یہاں سے گزرے گی میں اس کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اس نوجوان کے جواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میں نے پوچھا وہ کون ہے لڑکے نے جواب دیا کہ ہمارے پڑوس کے گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا کہانیوں میں لیکن ہم نے اسے دیکھا نہیں اس نے کہا کہ وہ آدمی ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے کا اور اس کے قصے ہم سنتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں سے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکے تو اسے دیکھنے کے بڑا اشتیاک ہے اس کے یہ بات سن کر مجھے بھی تجسس ہوا کہ میں اس شخص کے بارے میں اور معلومات اکٹھی کروں تو میں نے کہا آپ اسے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ وہ شخص اپنی شخصیت میں بے مثال ہے ایک کچھے مکان میں رہنے والا انسان اس پورے علاقے میں ایک ایسی شخصیت کا حامل ہے کہ کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا خواتینہ حضرات نور ولد سارنگ اس کا تعلق ایک بھٹی قوم سے ہے اور یہ لوگ پنجاب کے زلح حفظہ باد اور زلح حفظہ باد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں کے گاؤں پار لکھن کا رہشی تھا اس گاؤں کی ایک روایت تھی کہ اس میں آپ کسی بندے کو سنگل نام سے نہیں پوچھ سکتے نہ جان سکتے اور نہ ہی اس شخص کی کوئی پہچان ہوتی ہے یہ بہت دلچسپ بات تھی کہ اس گاؤں میں اگر آپ نے کسی کا پوچھنا ہے تو آپ اس کے والد کا نام ضرور بتائیں گے جیسے آپ نے پوچھنا ہے نور تو وہ کہیں گے نور ولد سارنگ آپ نے پوچھنا ہے ریاض تو وہ کہیں گے ریاض ولد محمد آپ کہیں گے اجاز تو وہ پوچھیں گے اجاز ولد موبا آپ کہیں گے احمد تو وہ کہیں گے احمد ولد علی آپ کہتے ہیں انور تو وہ کہیں گے انور ولد خالد یعنی آپ نے جس کسی کا بھی پوچھنا ہے آپ اس کے والد کے نام کے بغیر اس کا نہیں پوچھ سکتے عام طور پر دہات میں عبادی چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ جس شخص کے بارے میں جاننا چاہیں آپ بڑے آرام سے پوچھ سکتے ہیں اور لوگ آپ کو بتا دیں گے لیکن یہ واحد گاؤں ہے جس گاؤں میں آپ ایک شخص کی ولدیت کے بغیر اس کا پوچھ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو پتا چلے گا میں نے اس گاؤں کا سفر کیا اور وہاں جا کر اس شخص کے بارے میں معلومات اکٹھی گئی اس گاؤں پار لکھن میں پیدا ہوا یہ شخص انیس سو پچپن میں اس گاؤں پار لکھن میں پیدا ہوا ان کا گھر بلکل کچھا اور روایتی طرز کا تھا اس کے والد کا بہت بڑا نام تھا جسے لوگ چودری سارنگ کے نام سے جانتے تھے لیکن نہ تو چودری سارنگ جانتا تھا اور نہ گاؤں والے کہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کتنی شہرت کا حامل ہوگا خواتین و ذرات یہ پنجاب کا وہ چھپا ہوا کردار ہے جس کو نمائع کرنا بہت ضروری تھا اور آپ کو بتانا ضروری تھا کہ پنجاب کی دھرتی نے دلہ بھٹی کے بعد نور بھٹی سارنگ کو پیدا کیا اور اس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اب ہم لوگ سوشل میڈیا اور سینما سکرین اور ٹیلی ویجن تک محدود ہو کر رہ گئے ہم انہی لوگوں کو ہیرو مانتے ہیں جن کو ہم سوشل میڈیا اور ٹیلی ویجن اور سینما سکرین پر دیکھتے ہیں وہ ہیرو تاریخ سے مٹ گئے جن کا تعلق حقیقت سے ہے جو لوگ آج روح زمین پر کام کر رہے ہیں اور اس کورہ عرض پر اپنے نام کے آج بھی جھنڈے گاڑ رہے ہیں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کردار کو ہم کس طرح زندہ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم لوگوں کو اس سے واقف بنا سکتے ہیں خود دین و درات اس شخص نے ساری زندگی ایک بازو کے ساتھ گزار دی اور وہ بھی بائیں بازو چودہ سال کی عمر میں نور ولد سارنگ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کا دائیں بازو ضائع ہو گیا اس کے بعد ساری زندگی اس نے اپنے بائیں بازو میں گزاری اور اسی کے ساتھ اس نے سارے کام کی ہے یہ گھوڑ سواری کا بے تہاشا شکین تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی گھوڑوں پر گزار دی کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثے اپنی گن گھوڑا اور اپنی شخصیت کو بھی ہنڈل کرتا تھا اس شخص کی خوبی یہ تھی کہ یہ گھوڑوں کے بارے میں بے تہاشا علم رکھتا تھا اس کا کہنا تھا کہ گھوڑے انبیاء کی سواری ہیں اور گھوڑے کے ماتھے پر فتح کا نشان ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن بھی تھا اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو خواب آیا اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ یہ کبھی دشمن کی گولی سے نہیں مر سکتا ساری زندگی اس شخص کی ایک روایتی دشمنی میں گزری لیکن اس دشمنی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے اس شخص کے گاؤں کا رکھ کیا پار لکھن گاؤں ہم پہنچے ہیں جہاں پر ساری زندگی نور سارن نے گزاری یہاں پر ان کے اہل و عیال و رشتہ دار ہمارے ساتھ ہیں اور اب ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں طلب کریں گے چوئی صاحبت اسی دس سو چودری نور دے بارے جو توڑے کرو معلومات ہیں یہ زندگی بڑی بہترین ہے اچھا جی وہ جیڑا بھی انہا ہے وحر کی تاینہ نادا ہے کہ دوست مرین کے اچھا جی وہ دوست داینہ بدلہ مانگیا اچھا جی یہ سکھی تا بہادر جو آنا نور سارنگ دا یہ دلے بٹی تو پچھے سارنگ دے جو بٹیں گے چو ہے یہ ایسا سکھی جو آنا یہ غریبا ہوتے بڑی شفت کرتا یہ غریبا ہوتے سکھاوت بڑی کرتا اچھا بہادر جو آنا اندے ویچ نہ آئے غریبا ہوتے لائے نہ چوری کرتا نہ جاری کرتا ایسا بتا کوئی چوری ڈکیتی کیتی ہوئے نہ جی اس کیتی نہیں میں اندے صرف دس سال نہیں کروں اچھا تو انہا ساری زندگی دا پتا چوڑری رسے گری کرتے نے چوری کرتے چورا نے سرپرستی کیتی نہ جی اندے بار خلاف ہے اچھا تو غریبا ہوتے گھر کھول دیں دا ٹھیک ہے کسے بندے نے زمین کبضہ کیتا ہوئے مکان کھالی کرتے ہوئے نہ جی کوئی کبضہ نے اس کیتا تو غریبا ہوتے گھت کر دیں دا تے جی گل میں شہور ہے چوڑری نور بڑا بدماج سی تے بڑا ہو وہ بدماج کیوں لوگا ہے وہ بدماج جائے do دو سدا بدلا منگیتا ہوئے وہ بندے دو پرچی ہوگا کسے دا نجیاز قتل نہیں کیتا نا نجیاز قتل نہیں کیتا نجیاز کسے کسے نہ چاٹ بھی نہیں مارا کسے بندے غریب نر زیادتی کو گاڑی گلوچ کیتا ہوئے کسے نہ روڑے آنوں انی آنوں متاجیہ آنوں مجید دیں دوں لقهم روپی جے دیں دوں چھڑڑے دیں دوں نا دی بچیں کبھی ریضے ہیں جاتی ہوا تصویر ہیں جو ایک ہے کہ انہوں نے بازو ایک کی ہے انہوں نے ایک بازو نلکی بنیانا تھا انہوں نے بازو شبیر جانا جانا پر آجلال پر بٹیا ہوں حد دیکھو اندوش انہوں نے خیر مانا انہوں نے بازو سجائے چلے ٹھیک اس ڈائم انہوں نے کنی عمر تھی انہوں نے چودہ پندرہ سال ہے تو وہ ساری زندگی بازو بغیر ہی گزارتی ہے بازو بغیر ہی گزارتی ہے ایس خبے آتی وہ نلکی بات ڈائم انہوں نے ایک چخصی ہی اس لائفن میں گھڑا سواری رہی ہیں اس لائے گزارتی رہن سے باٹیں گزارت سے شخص کےчا ہی incomplete وہ ساتھی سواری سٹھے اچھ میں وہ چھوٹرار رے ہیئے جانتے ہیں کوئی نمیشاتوں نے کھوٹا ہوئی جلی طرف سے طرف سے گرے تو چلا لیں دے کمی نہیں محسوس ہوئی بے ایک کاتھ تھے نا نہیں ٹیلی نہ پہنک اس سے سپیڈ نہ چلا لیں گھوڑا بجائی جانتا ان دیکھ دشمن ناڑا آگیا ان ملوم ہوئے میں لے گئے اس گھوڑے دیں واقعا چھانٹ کے اس کبیات نہ چانٹ مارکے گھوڑے جات چڑیا آپ گھوڑا بجائے اچھا ٹھیک ہے چودری صاحب نجیسی ملانگیں صدق کرانا آدیا اسے اچھا سبحان اللہ حکومت نو دس دیوائے جو چودری نور ایک سخاوت دا کلندہ رہی اچھا خیال بدہ لے بران خان نو کہہ دے اچھا اندھے پچھلے خاندان دی صلح کر رہا اپنی سیاست دیدنے چودری نور ایک سخاوت دا کلندہ رہی اچھا باری نموندہ صاحب پوری دنیا نو پھیج دیں اچھا اچھا جوران امریکہ اغانستان ایران اچھا سخاوت دا کلندہ رہا سبان تیری قزرت میرے تلق صدق رہا ناڈا پھر میری تکریبا ننو دیں پچیس سٹھ ملاقات ہو جی اور جس ملاقات جی اوچ پچاس ہزار دس ہزار پنجا ہزار ایک لڑھ انہاں چک کر کے میرے جیب میں بڑے کہنا چودری اسی دعا دے دیں تو اس اسلامی مٹی دا پاکستان دا دیں ایسی اللہ علاقہ دا ہے شہدری نور سکھاو دا تا کلندہ رہے تینو حکومت کیوں چھیڑ دیئے کی رولا ہے دلیر آدمی ساں دلیر آدمی ساں دلیر آدمی ساں دلیر آدمی ساں ملنگ کہہ رہے ہیں دلیر انسان ساں بادر آدمی بادر سچا حدیم اسلام دا ہیک لمبر چلتے دلیر نوراں خریب نو پہچاندائی امیر نو پہچاندائی دوست نو پہچاندائی دشمن نو پہچاندائی صدق نو پہچاندائی خیرات نو پہچاندائی حضور پاک دے طریقہ نو جاندائی اور میں جس تیم اخباری نو مندہ ہونے للملاقات ہوئی میری تو میں آنکہ چودری نوراں تیری پک کی نا گن نمک کی تو گولی نال نہیں مرنا چودری نورتے وچے ایک ہور مسئلہ سجی غریب گارویکتا آئی ناں وہ کپڑا دینا ایسے دینا کنھا دینا اٹھا دینا وہ لوگ خوش ہونے ہیں چودری نوری داکو نہیں اے بس انہوں اشتیاری کئی 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 تاں امران خان تاریک انصاف دے چرمین مدینہ ریاست پاکستان دے وزیر آزم وعیاء کا نابو دے وعیاء کا نسطین اللہ نو جوگدہ اللہ تو ڈردہ چودری نور اچھا بندہ سی اسلام علیکم چودری نور سارنگ کا زندہ باغ اللہ تعالی انہوں نے بہش تنجھ گار دے وے فاتین وزارات پاڑ لکھن میں نور سارنگ کی وفاد پر انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے نور سارنگ کے والد سارنگ کے ساتھ جو ہے ایک ان کے بڑے پرانے ساتھی تھے انہوں نے پوری زندگی گزار دی اور ان کے بعد ان کا بیٹا جن کا نام خزر تھا خزر چندر انہوں نے نور کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری تھی اور ان کے بعد ان کا چھوٹا بھائی بخت جو اب ان کے ساتھ بڑے ساتھ زادے مزر کے ساتھ ہوتے ہیں یہ وہ خاندانہ جنہوں نے ساری زندگی نور اور ان کے والد سارنگ کے ساتھ نبھائی تھی آج ہم ان کے بارے میں جاننے کے لئے مزید پہنچیں بخت کے پاس اور بخت ہمیں اس ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ دن کے آغاز سے لے کر آج تک یہ سلسلہ کیسے چلے ہیں تو بخت ہمارے ساتھ ہیں بخت بھائی میرا تلک سردہ بہت پرانا سارنگ تلک چلا رہے ہیں میرا پہلا باپ رہنا ہے تو اٹھے والے صاحب تھا کیا نازی؟ آم اندلی چندر وہ ساتھ بہت آرف صحیح ہے بھائی خورے ہیں وہ ساتھ بہت وفات ہو گیا وہ ساتھ بہت بائی سال خزر ہے پہلا چودی نور چودہ سال دیسان اینا تے حملہ دشمن کتا جلال پور پیپر دینگی جلال سگی بانجھ گئی ہے ٹھیک ہے زائیہ ہوگی وہ اسی اونہ دنال رہے ہیں بہت مخلص دیکھ اچھے سچے کسی دی کوئی چیز حق کھانا نہیں سکتا یہ شروع ہو گیا پھر بعد اچھے چھوئی ساتھ اٹھانے میں قتل ہو گیا ٹھیک ہے جن دے واسطے پھر اندہ ویر لیا گیا ٹھیک ہے دو ازار یارہ بارہ دو ازار ایک کچھ وہ لوگ آنگے نے چودری نور دی زیادتی سی تانک ہیدر قتل ہوئے وہ واقعہ اندہ چودری دی زیادتی تانک ہیدر کوئی زیادتی نہیں اچھا انہ نے خود حملہ کی تھی حملہ کر آکے ہیدر نے قتل کر دی اسیدار مجود اپنی زمین ہے چھاں انہ نے خود آکے حملہ کی تا ہے ہیدر نے قتل کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہاں جی اوستو بعد اندہ فیر ویرچ چوئی نور نے دو بندے مارے دے ٹھیک ہے ولیت مختیار ٹھیک ہے اچھا جی اوستو بعد انہ دی زندگی جڑی ہو وہ میں نہیں آگ سکتا کہ میں ایک تلک دے نتے نال تو اسی زمانے کو پوچھلو انہ دی زندگی جڑی ہو کیسی آئی یا کیسان وہ ایک اللہ تعالیٰ دے میں تو بہت سچے اچھے چوکے بندے تھے نہ ساتھ دینا لے مارے مگر جل جانا لے مارے مگر موت بھی ہوں دی تو کوئی ہوں دی بلکل صحیح تکڑیاں دے زندگی جڑیاں جو ریم پہ شرع گندے لوگ ساڑ پیسے پر چوکے دی انہ دیو خلاف ساں یہ ایدنا دیو خلاف ہے باہم اندہ کوئی بھی ہوگیا انہ دیو خلاف ساں اچھا اسی پتا کیتے تھے انہاں زیادہ زمین آلے مالک بھی مجود نے فیکٹری آلے گڑیاں آلے انہاں کو نہ دے کوئی انجدی کوٹھی سی اور نہ گڑیاں ساڑا لے لیکن انہاں نے شورت بہت زیادہ انہاں نے اپنے ایک خیال کیتے ہیں انہاں نے اپنے ایک خیال کیتے ہیں انہاں دیجے بھی جاکوٹھیں کچھے لے انہاں نے صرف عوام غریب تکڑیاں کوئی چیز دیتی ہے غریب کوئی مسئلہ پیشہ ہے انہاں نے صرف عوام غریب تکڑیاں اے انہاں نے زندگی سی اے میرے کہیں تو کہ شاید سوئی سمجھو انتلکا یا سڑا لیکن اے زمان نہ دستے گا اے فاکستان دستے گا وہ کس کہتا گرید ہے بندے ساناں کس عساب دے انہاں دی زندگی گزری ہے کس سے دے کوئی چوانی خواہ دی ہوئے او میں دے انہوں نے تیار کوئی انہاں تے ابجیکشن غلط ہوئے او ہونے ساڑے تیار جاڑا بھائی قتل ہوئے بھائی چوٹے بھائی سمجھا یا عرف انہوں نے بھائی نال سمجھا جو میں چوٹے بھائی سمجھا ساڑا اجے بھی ساتھ نال ہیں انشاءاللہ مزرد نال ہیں ہسی بھائی اچھا ہسی کوئی ڈکیٹ چور نہیں لیکن ڈکیٹ نہ چور نہیں خلاف پیرا جی بڑے سچے بندے آئے مزاکج بھی جوٹ نہیں ماردے ایس دورد بھی اشتیاری ریکز دیرہ کی جوٹ نہیں ماریا میں آذر ہوئے ایمان داریاں اتنا سچا بندہ میں نہیں بکیا اچھا وقت حاتم تاہی ہے غریب پرورا ہے کسی نہ ٹھکی نہیں ماری کسی کوئی شکہ دے کوئی نیا جگہ نہیں لیا کسی بندے تو رحم دل بنزے ہیں چوری ڈکیٹی کے خلاف آئے اپنے والد اور اپنے ناہت افراڈ نہیں کیتا لوگا ایس دورد بندہ چوٹ نہیں ماردا جی بھی میں گالتوں نیاں آنگال کیتی کوئی بندہ دس دیوے کے مذاق کسی بنا چھوٹ مارے جیتا کام نہیں ہوتا میں لگتا میں آگا کوئی نہیں ہوتا جیتا ہو سکتا چل ہونا اسے ٹھوڑ پیل اس غریب پرور بندہ میں آنا وقت دے ہاتھ متائی خواتینوں ذرا پنجاب کے جس کردار کی ہم بات کر رہے ہیں دلہ بھٹی کے بعد ایک ناقابل فراموش نام اور ایک ایسا سادہ انسان اور چھپا ہوا کردار جسے اس علاقے کا بچہ بچہ جانتا ہے جسے دیکھنے کے لئے لوگ کئی دہائیوں تاک انتظار کرتے رہے ہیں آج ان کے بڑے صاحب زادے مظر نور بھٹی کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ان سے آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات چھت کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن جی میرے والد صاحب جو ہے کچھ بھی زندگی ان کی گزری ہے مصیبت میں کہ دریباً چالیس پچاس سال ہو گئے ہیں انہوں نے سب کو غریبوں کا ساتھ دیا ہمیشہ اور کسی غریب کے ساتھ زیادتی کہ کسی غریب کو تنگ نہیں کرنا اور اگر کوئی تنگ کرے تو اس کو روکنا ہے تو غریبوں کا ساتھ دیا انہوں نے میشہ مارے بندے کا ساتھ دیا ہے کسی ایک ساتھ زیادتی نہیں کی نہ چوری کی ہے نہ ڈکیتی کی ہے نہ منشاعت فروشی کی ہے ایسے غلط کام میں انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا صرف دشمنی نبائی ہے اپنے ان کے دوست جو ہے انہوں نے انہوں نے بدلہ لیا تھا انہوں نے قتل ہوئے تھے پہلے انہوں نے ہمارا بندہ مارا تھا وہ برادری کے جو لوگوں سے اس کے بدلے میں یہ 22 سال تقریباً مطرور رہے ہیں تردیس میں رہے ہیں انہوں نے کسی غریب زیادتی نہیں کی نہ جگہ لیا نہ توان مانگا ہے نہ کسی غریب نہیں کروا خواتین وزارات جس کو ہم نور سارن کے نام سے جانتے ہیں پتہ چلا کہ وہ حافظِ قرآن تھے اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے تھے ایک ایسا کردار جس کے بارے میں آپ کی دل چسپی بڑھ رہی اور لوگ اس کردار کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون شخص تھا جو ایک بازو کے ساتھ پوری زندگی گزار گیا جس نے ایک ایسی اپنی زندگی گاؤں میں گزاری اور نام پورے پاکستان میں پیدا کیا کہ وہ کون شخص تھا اور اس کی تاریخ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی یہ ظاہر کرتی ہے جس کے لئے ہمیں اس کے گاؤں میں آنا بڑا اور اب ہم ان کے بڑے صاحب زادے مظر نور بھٹی کے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں مظر صاحب تس ہی اپنے والد صاحب دے بارے دس سو انہ دی پیدائش کدوں ہیں اسی انہ دی پیدائش انیس سن پچھ بنجا دی پیدائش شروع دادا بڑا نام سارنگ بڑیئے کا انہ دی پنجابی گیتن ہیں سارنگ بڑیئے کا مظل شیخ خانہ دے بطوانہ دے بھٹی اللہ سارنگ بڑیئے کا مظل اید انہ دی پیدائش ہیں انہ دی پیدائش ہمارے دی چھویں جماعت پڑتے ہیں انہ دی پیدائی ملے سجد اید ٹھیک ہے پھر کٹیا ہے بعد دشمنی ادھر دی چل دی ہوں دی ہے پھر انہا پیر نہیں جلیا پھر اپنا انہا دفینس کیتا ہے دفاع کر دے رہنے اور جنہیں کوشش کیتی ہوں انہاں پھر انہاں نکوشش کیتی ہے اچھا انہاں بارے سے بڑے سال اشتہاری رہنے مفرور رہنے انہاں جنہاں جھرم جڑیا ہے مطلب انہاں جرائم کیتے ہیں انہاں بارے سے سون دی حقیقت کی ہے وہ واقعی مجرم سان جڑے انہاں تے نام نارو چیزیں لگی ہیں وہ کیوں لگی ہیں وہ بے لکل مجرم کوئنے ذاتی دشمن نہیں کیا ہی ساڈی انہاں اپنا دوست تھی انہاں تے کٹھے جاندے پیسان کہ قاتلانہ عملہ کیتا سی ولایت برایا عمیروں کی اچھا اہمیں چدرہ اٹھے روڑے تھی زیادتی کی تھی زیادتی ہونے کی ساتھ تھی جڑا سڈا فیدر چاچا سڈا اچھا اچھا ابو دا بڑا اچھا دوست ہے وہ قتل ہو گئے بلکہ بہت وفادار دوست ہے انہاں اگے خود گوڑی کھا دی بھی نور لنا لکھے چودری نور سارنگ دی زندگی بچان واسطہ وہ بڑے اچھے دوست ہے بچپن تو انہاں نے بزرک جڑے ہیں انہاں نے بزرک جڑے ہیں آمد چندر وہ بھی ساڈے دادے نار رہے ہیں انہاں نے وڈے بیٹے آرف وہ بھی ابو نار رہے ہیں دوشمنی ہے خدر جڑے وہ بھی ساڈی وجہ بودھ حفاظت کرتے ہیں وہ فوت ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سان اٹھانے میں دی گال لکھے اچھا وہ دوبار جڑے ہیں پھر انہاں نے دوستہ جڑے ہیں بدلا لیا دو بندے جڑے مارن آلے ہیں وہ سگ میں مارن اوری بندہ زیادتی نہیں کیتے کیونکہ کیس جڑے ہیں وہ پلیس نے انہاں کوئی نہیں سی انہاں نے دو برایا انہاں نے کیس ہوتے ہیں بابا کیتا ہے تو بری ہو گیا اور پھر تھڑے دیں 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 اب اسی نور نو بھی مارنا ہے اچھا قتل دیں دھمکیاں اور کوشش کیتے ہیں کوشش کیتے ہیں اور اس دوبارہ پھر اسی بھی اپنے ڈفینس ہے اللہ کی تاو بھی فارغ ہو وہ پرچے ہیں انہاں نے اور نہ ہونا چوری زائی ڈکیٹی بدماش ہی نہیں بدماش ہی نہیں جو لوگ مشہور کرتے ہیں یا بڑا بڑا بدماش ہی لوگ جانتے ہیں ان کے لئے انڈکوں نے تعلق کیا تو اسے ہی دو بدماش ہیں اپنا ڈفینس ہے ایک زفر اتھتھا ہوتا ہے دو میں گروپ پہ ایک بھی کٹھے ہیں انہاں جلے اشتیاری ہوئے انہاں تسان ڈان تان کی درست کھلا کے جگہ مانگ دے شاہر آئے ہیں اٹھتیں ہیں مشہور پھر ہیں اپنا شاہر آئے ہیں انہاں نے مدد واسطہ مجھے گزرگاں نے فون کی تب جگہ نہیں دینا میں آزا رہا ہوں اسی خود میں گیا سی انہوں نے سپورٹ کی تب جگہ نہیں دینا ہوں تاس لاکھ روپےیاں مگیا جندے گا جگہ مگدا سی آج جی سمیہ کا یا زفر اتھا تھا تو آڈے والد صاحب چلے جاندے سی بیفاظت واسدے بندیاں نے تکڑیاں کردے سی بھی جگہ نہیں دینا میں علاقے چھو جگہ نہیں لیا اس آڈے والد سے ساڈے والد میں مخالفان آرادنی ہونا دے رابطے ہو گئے پھر انہوں نے آج جی سمیہ کا زیادہ انہیں قتل کر دیتا سی پاڑ گسرو چاہ میں بلا وجہ مسکین جا بندہ سی انیی فرائیں انہوں مار دیتا اتھو اشتیاری ہویا بعد انہوں نے پولیس مقابلہ انہیں تھٹے رہے انہیں چار پولیس افیسر جنہیں شہید کی تے اسلام سے اپنا لیت فورس دانچارے تھے وہ پانچ سے زخمی کارکے تھے پولیس مقابلے چھو نکڑ گیا سال اور اشتیاری رہے تقریبا اس ٹیم جیڑی پنجاب پولیس ہے انہیں دی پیو صاحب نے وہ جیڑے ڈپٹی صاحب ہے اس مطلقہ ایسر چو صاحب جیڑے انہوں نے میرے بزرگانہ رابطہ کیتا حالانکہ میرے بزرگانہ رابطہ کیتا پنجاب پولیس نے رابطہ کیتا مدد لینے واسکتے ہیں تو ساٹھی سپورٹ کرو انہوں نے گرفتار کرنے واسکتے ہیں ساٹھی مدد کرو کیونکہ پولیس تھریڈ ہوگی اچھا تو آڈے والد صاحب نے کاتلانہ حملہ ہویا یا تبایی موت مرے لے الحمدللہ اپنی تبایی موت مرے لے یعنی کوئی کاتلانہ حملہ نہیں کوئی پولیس مقابلہ نہیں ایک موتاعت اندازہ ہے ایک جڑے عداد و شمار آئینے دو لکھ لوگ سانوں نے جنازہ نہ رہے ہیں کیا دو لکھ لوگوں نے تسی جاندے ہو تقریباً کوجھ لوگوں نے جاندے ہو تقریباً پچی فیضت اچی فیضت نے تسی نہیں جاندے تو سارے توڑے والے ساتھ تلک آ رہے ہیں پورے پنجاب چون جنازہ نہ رہے ہیں سانوں کو نہیں پچاندے ہو اور الحمدلللہ اللہ شکر ہے کہ انہی دشمنی ہے وہ اپنی تبی موت مرے ہیں بلکل دروی ہے اللہ شکر ہے اگر کہ دشمن دے مردے یا پولیس مقابلہ پورے ہو سکتا ہے لیکن اللہ شکر دا کرنے ہم چلو اللہ نے جنت جگہ دے جڑی زادتی زندگی کریلو زندگی کی میں دیسی سارے ناڑوں جننے میں سی پائیں گیاں ساتھ پائیں گیاں تین سادھی والدہ نے تین شادی شادیاں کیتی ہیں اور الحمدلللہ اللہ شکر ہے کہ سارے کھٹھے ہیں تین سادھی والدہ ساتھ پائیں گیاں ساتھ پائیں گیاں تین سادھی والدہ دوسری والدہ والدہ یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ باپ سامنے لڑائی کر لئے نہیں ہے زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہے بلکہ ایسے معاملات بھی ہیں زندگی نہیں ہے ایسے معاملات بھی ہیں کہ جنہاں زمینہاں جگڑاں مقاشر دے ہمیشہ انساف ہونا کیتا ہے ایسے معاملات بھی ہیں زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہے ملکہ ایسے معاملات بھی ہیں والدہ میں اپنے والد صاحب زندگی نہیں ہے بلکہ میں مزید میرے والد صاحب زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہے ملک صاحب چوڑری مزر نور چوڑری نور سارنگ زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہے ڈیسے معاملہ جھے سامنا وحمد کی زندگی نہیں ہے جس سے پیسے علیہر ایسے زندگی زندگی سانتی پھر ساکتے پاسیں ایک دشمنی سامنا صاحب مورد بھائی سی بڑا تدا نہ سمجھ دیا سان وہ قتل ہویا تھا انہوں نے قتل ہوئی تقریباً پہنسی تو چاری سال پہ اندین اس کال دن وہ تو پہرے بہر جڑا ہے ایک آل پہندا کیا کہ کام چلدا کیا بادر آدمیاں بہت اچھا لوگا ہی ہو جا لوگا لبنا نہیں جونا جنادہ ہویا ہے کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کتوں آئی ہے کدوں آ رہی ہے کدے جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کڑے ملک چھوائے وقت میںceج Canadمیک شکف نہیں ہے جن میں یہ پہنے اس مجلے ہے چوج this possible کڑے میں نے superior سے پہرامڈا تو اٹھا میں جا نگے پڑے گی آپ کی کوئی نیا تھا جنا ہے کوئی سیاریں کہ سانسی ہے تو ان کھکے بعد ڈascانہ اور میں اس کا ہے اس پہنہ سے پکتہ نہیں ہے دیکھا ملک صاحب وہ پہنے کے لگا cards کیسے آپ کو یہاں یاد ہوئے؟ جیڑی لوگان آڑوں نے ملن گلن سی یا تعلق سی چوڑی نور ایک مثال ہے کہ جیڑا بندہوں نے لگتا ہویا وہ غریب ہویا یا بیر ہویا اس نے ایک زندگی چھڑیا نہیں اس نے کوئی مسئیبت آئی ہے اس نے ساتھ دیتا ہے اس نے اپنی زندگی پیاری نہیں کیا اس نے اپنی زندگی پیاری نہیں کیا اس نے بڑے لوگ نے چوڑی صاحب آکے سندے ہیں چوڑی نور جیڑی نور جیڑی روضا سمیدی ایک 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 ایسا جنگ بھی اس نے ایک کام پیسے دے کہایم جیڑی نور سیشید جیڑی نور جیڑی نور اس طرح جیڑی نور سبس چودری نور ہے چودری نور ہے بچپن تو بچپن تو یہ مطلب दلئر آدمی یا وقت دے نال ارشاد آنے بچپن تو ہی ریسک لنا ہے جکنا نہیں ڈرنا چرمانا نہیں افسرا، پولیس یا امیر آدمیاں ایم پی ایم میں نہیں یہ پولس تو نا بسین دیا ہے یہ اگرم ملہا یا پولس دایا کرو پولس دایا کرو جت سے اس کیا ملہا فلام علیکم پہلتا ہے جوڑی پران موڑ تو گوڑی موڑ یا امیر جگیردار کوئی وزن نہیں کوئی وزن نہیں جی جیڑ اسلام کرے گا انواقی اسلام علیکم جیڑا نہ کرے کوئی نہیں ایک اور اس گاؤں کا کردار جو ان کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں منور نام ہیں ان کا ان سے بھی ملتے ہیں اور ان سے چودری نور سارنگ کی جو نیجی زندگی یا جو ان کی ذاتی لائف کے بارے میں آج ہم پوچھنے جا رہے ہیں جی چودری نور جی بہت مخلص بندہ کدھی اس کی سے برادرین تنگ نا کیتا کدھی کسی غریب نے تنگ ناس کیتا اچھ ساریاں غریبان اس جگہ فری دیتی مگانہ واسطے پہلے پینڈے چوئی اس اپنی زمین چھو فری جگہ علاٹ کیتی غریبان کوئی پیس آنے لیا جیس کسی غریب دی کو بچی اٹھینڈا لی ہویا ان سرو سمانویں دندہ پیسے بھی دندہ جتنی امداد ہو سکے کردہ وکردہ جی آتم تائیہ کسی رشتہ دارنار زیادتی کیتی ہوئی کسی زمین نہیں دبائی کسی آکھ نہیں کھا دا نہ کوئی توان لیا نہ کوئی بتا کھوری کیتی نہ چوری ڈکیٹی کیتی بہت اچھت بادر آدمی ہیں کسی ایمین ہے کسی ایم پی کے دی پناہ وغیرہ نہ لینا خواتینو ذرات ان کا جو لیگل پروسیڈنگ تھی ان کی ان پر جو کیسز تھے جو عدالتوں کا ان کو سامنا تھا اور جو تھانا کچہری کے معاملات تھے اس بارے میں جو ان کے لیگل میٹرز کو لے کر چلتے تھے وہ لیگل پروسیڈنگ کسی طرح کرتے تھے یا ان کے کیا تاثرات تھے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں بھائی نورا من صاحب ان کے خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے جہاں تک میری ان کی لیٹیگیشن کی حد تک بات ہے وہ میرے باوا ممن شاہ سے ہم شروع ان کے ساتھ چلے آرہے ہیں ان کے لیٹیگیشن جو ہے ڈیل کر رہے ہیں سب سے پہلے میرے دادا جان جو ہیں وہ ان کی کرتے تھے اس کے بعد میرے والد صاحب علام شبیر صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے اس کے بعد میرے بڑے بھائی عرشت شبیر صاحب ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں اس کے بعد جناب ہمیں موقع ملایا تو نور سارن جو ہے نا وہ بڑا چا انسان تھا جنابی علی وہ اپنے حقائق پر مطلب بات کرتا تھا اپنے انصاف کے لئے کسی جگہ پر اس نے بھیک نہیں مانگی یا ہمیں کسی موقع پر غلط نے ڈیل کیا کہ یہ میرا مسئلہ فلان ہے یہ غلط ہے یہ مجھے عدالت سے لے کر دے دو بلکہ وہ ایک مطلب بڑا مخلص انسان تھا جس نے ہمیشہ اپنا حق لینے کے لئے سیول اور کنمن لٹیگیشن میں اس نے ہم سے کنسلٹ کیا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے طریقے سے ایساں طریقے سے اور قانونی لحاظ سے جناب علی ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیا ہے اور ان کو انصاف لے کر دیا ہے کسی منحلہ پر بھی انہوں نے اپنا اس میں لالچ نہیں شو کیا یا ہمیں انہوں نے کسی جھوٹ پر نہیں اگسایا کہ یہ میرا معاملہ ہے یہ فلان شخص میرا مخالف ہے اس کے فلان ہے اس کے خلاف یہ کر دو اس کے خلاف یہ کر دو نہیں اس نے جب بھی ہمارے ساتھ بات کی ہے اس نے حقیقت کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے یہ مجھے ملنا چاہیے اور ہم اس کے لئے جناب علی یہاں سیول کور سے لے کر ہائی کور تک سپریم کور تک ہم انشاءاللہ چلتے رہیں اور انشاءاللہ تاز زندگی چلتے رہیں گے اللہ تعالی ان کا عامی و ناصر ہو فیکٹوی گاڑیاں اور ذرائع کی فراوانی اور دولت کی فراوانی آپ کو کبھی سوسائٹی میں منفرد نہیں بنا سکتی آپ منفرد بنیں گے اپنے کردار اپنے افکار اور اپنے نظریات سے آپ کی نظریات کتنے بلاند ہیں آپ سوچتے کیا ہیں یہ چیز آپ کو سوسائٹی میں نمائع کر دیا ایک شخص جس کی پیدائش کچھے گھر میں ہوئی اور جو ایک گاؤں کا رہنے والا تھا لیکن اس شخص کے کردار اور اس کے افکار نے سوسائٹی میں اس کو منفرد بنا دیا لوگ اپنی شورت کے لئے بے تہاشا دولت خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جہاں سے شخص کا گزر ہوتا تھا لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ یہاں سے نور سارنگ گزر چکا ہے اس نے ایسی تاریخ رقم کی کہ اس کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے تھے اور یہ ایسا آدمی ہے اس کی وفات پر زلحفظہ باد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے جنازے میں دو لاکھ افراد شریک ہوئے اور ان لوگوں کو گاؤں والے لوگ نہیں جانتے تھے اس کے اپنے بیٹے نہیں جانتے تھے اور ان کے بیٹوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف بیس فیصد لوگوں کو جانتے ہیں اسی فیصد لوگوں سے نواقف ہیں جو نور سارنگ کے جنازے میں شریک ہوئے اس کردار نے ایک بازو کے ساتھ بہادری کے ایسے جور دکھائے جو آج تک اس علاقے میں یاد کیے جاتے ہیں کسی غریب کو نقصان نہیں پہنچایا یہ واحد شخص تھا جو طاقت ہونے کے باوجود کسی غریب کو تنگ نہیں کرتا تھا اور اس کے علاقے میں خاص بات کہ اس علاقے میں چوری ڈکیتی منشات فروشی اور بدماشی اس کا نام دور تک نہیں تھا یعنی اس نے ایسی دھاگ بٹھائی تھی اپنے علاقے میں اپنی اچھی شورت سے کہ کسی بدماش کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے ایریا میں آ کر کسی غریب کو تنگ کر سکتا تھا نور سارنگ بھٹی قوم کا سپوت بائیس سال تک پولیس کو مطلوب رہا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی شخص نے نہ تو حوالات تھانہ اور جیل کا مو دیکھا اور نہ ہی یہ شخص وہاں تک گیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا انتقام ذاتیات یا اقتدار کے لیے نہیں تھا کیونکہ نہ تو اسے سیاست سے دلچسپی تھی اور نہ اقتدار سے لیکن اس کا بہت قریبی ساتھی خیزر چندر یہ بیسیکلی اس کا باپ جو تھا خیزر چندر کا وہ اس کے والد سارنگ کے ساتھ تھا اس کا ساتھی تھا اور خیزر چندر نے اپنی ساری زندگی نور سارنگ کے ساتھ بتا دی اور اس کے بیر میں اس شخص نے ایک پارٹی کے ساتھ دشمنی مول لی اور اس بنیاد پر یہ دشمنی آگے سے آگے بڑھتی گئی خوہ تینوں حضرات معاشرے میں ایسے ہیروز جو غریبوں کے حمی ہیں اور جو لوگ تاریخ میں اس طرح زندہ ہیں کہ انہوں نے نہ تو کسی میڈیا کا سہارا لیا نہ انہوں نے غریبوں کی زیادتی کی نہ ہی حکومت کا مال کھایا اور نہ ہی کسی کے نقصان پہنچایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ نام ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی شخص کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں اگر کوئی شخص ٹیلی ویزن تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس شخص میں قابلیت نہیں ہے یا وہ شخص اپنے وقت کا ہیرو نہیں بن سکتا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ دو منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے آپ اپنی آنکھیں ارادی طور پر بند کریں اور دو منٹ بعد آپ کھولیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اور آپ اس انسان کے بارے میں سوچئے جس انسان کی آنکھیں نہیں ہیں اور اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کی دونوں کان بند کر دیے جا رہے ہیں تو سوچئے اس انسان کے بارے میں جو آلہ سماعت کا استعمال کر کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے خواتین وزرات ایک ایسا شخص جس نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی ایک بازو کے ساتھ گزار دی اس سے بڑھ کر اور موٹیویشن ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے سارے کام ایک ہی بازو سے انجام دی اور کبھی بھی اس بات کو سامنے نہیں آنے دیا کہ اس میں اس چیز کی کمی ہے کیونکہ زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس دائرے میں ہیں جہاں پر آپ پرسکون ہیں تو کبھی مت امید رکھئے کہ آپ اپنی زندگی میں نکھار لاسکتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ایسا کردار ہے جس نے معاشرے کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر ایک انسان وہ تمام کام وہ تمام خواہشیں اور ایک ایسا کردار سامنے لاسکتا ہے جس کا ایک بازو تھا تو میرے اللہ نے آپ کو دو بازو دو آنکھیں اور دو کان اتا کیے آپ کو ایک ذہن اتا کیا لیکن اس کا مصبت استعمال آپ خود کریں گے اور اس معاشرے میں آپ اپنا مقام خود بنا سکتے ہیں آپ ان اقدار کو دیکھئے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ تمام تر نعمتیں اور چیزیں اتا کی ہیں جس کی ایک انسان خواہش کر سکتا ہے قوت سماعت قوت بسارت اور وہ تمام نعمتیں جو میرے اللہ نے آپ کو اتا کی ہیں آپ ان کا استعمال کیجئے اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر